کہ میدانِ کربلا سے واپس زندہ بچ کر آنے والے مرد یہ کون ہے ہر بندہ بول پڑا امام جنرل عبدین او بھائی امام جنرل عبدین واقعی واپس تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو لیکن اکیلے امام جنرل عبدین نہیں آئے اگر صرف یہ ایک بات آپ لوگ حلفن یاد کر لینا خدا کی عظمت کی قسم آپ سنیت کو پرواز کرتا ہوا دیکھو سنا امام حسن کی اولاد کس سے چلی آج حسنی حسینی ادر سادات اللہ تعالیٰ انہیں ترقیان دے موجود ہیں وہ کن کی اولاد ہیں کس حسنی میں سے وہ آگے نسل مبارک چلی سنا امام حسن کے ایک شہزاد دے جو غازی کربلا ہیں امام جنرل عبدین سے افضل ہیں ان کا نام بھی حسن ہے حسن بن حسن بن علی بن عبی طالب ان کو حسن مسنہ بھی کہتے ہیں بولو حسن مسنہ اور یہ جنگ میں جنگ اپنا باقی کربلا میں زخمی بھی ہوئے اور ان کی والدہ ماجدہ کے چچا کے بیٹے ان کو کسی طریقے وہاں سے نکال کر لے گئے ان کے زخموں کا علاج کیا اللہ نے ان کو نسل حسن کو ثابت رکھنے کے لئے زندگی عطا فرمائی اب اگر ہم میں تھوڑا سا بھی خوفِ خدا جا جذبِ بقاءِ اسلام ہے تو آج کے بعد اس نام کا ہر بندہ مبلغ بن جائے اٹھاؤ سوال کہ کہاں گئی نسلِ امامِ حسن رضی اللہ تعالی کیوں نہیں ان کو یاد کیا جاتا کتابوں میں آتا ہے کہ ایک امام جنرل عبدین ان کا ذکر پتا کیسے ہے ان کا ذکر ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اولادِ امامِ حسین میں سے ایک بچ کر آئے تھے اور لوگوں نے کیا بنا ڈالا کہ ٹوٹل بچ کر ایک ہی آئے تھے ایک بات اور بھی سن لو امام زین العبدین امام بن گئے ایک عقیدے کے مطابق ہم بھی مانتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے ہم ان کی عظمت کا اطراف کرتے ہیں سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ امامِ زین العبدین رضی اللہ تعالی کو کچھ لوگوں نے اماموں میں شامل کیا ہوا ہے لیکن امامِ حسن مسندہ کو اماموں میں شامل کیوں نہیں کیا گیا شازش کیا ہے گیم کیا ہے آپ لوگوں کی عادت کے خلاف بات ہو تو میں ٹھیکے دار نہیں ہوں بات یہ کرو کہ بات حق ہے کہ نہیں ہے اور امامِ حسن مسندہ بارہ اماموں میں شامل کیوں نہ کیے گئے پتہ چلتا ہے یہ نام اللہ نے نہیں چنے لوگوں نے اس میں اپنے مرضی کی ہے یہ بارہ کی بارہ ہستیاں عظیم ہیں خبردار سجے کبے ہوئے ہیں عظیم ہیں بات یہ ہے کہ جس طرح گنتی تم نے بنائی ہوئی ہے اس پر سوال اٹھ رہ گیا ہے اس کا جواب علمی چاہیے جذباتی سوال کا جواب نہیں چاہیے اور امامِ حسن مسندہ غازیِ کربلا ہیں ان کا کربلا والوں میں ذکر تک نہ دیا جائے اور آپ میں سے بھی ہر بندہ بول اٹھا کہ امام زیران عبدی نے ایک بچ کر رہے تھے اور سنیئے امامِ حسن مسندہ کے بیٹے پوتے پڑ پوتے کوئی بھی امام نہ بن سکا انہیں میں کوئی صلاحیت نہیں تھی خدا نخازتہ پتہ چلتا ہے یہ سیلیکشن مانمانی ہے اس کا رب رسول کی سیلیکشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہم کسی اور اسٹی کا نام لیتے نا تو ہم پر سو فتوے لگنے تھے اب تو ہم اولادِ علی المرتضاء میں ہی بات کر رہے ہیں اسی مولا مرتضاء کا خون مبارک وہ ہے وہی خون مبارک یہ ہے یہ خون تجھے پسند آ گیا اس خون کو تم نے باہر نکال دیا سونا سوال ایسا ہے جس کا قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا سنیت سوال کرتی ہے اسلام سوال کرتا ہے ایمان سوال اٹھاتا ہے انصاف سوال کرتا ہے کس کا جواب دیا جائے نہیں آگی اور سنیئے یہی حدد حسن مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا ان کا ذکر میں بتا دوں کہوں ہے حسن مسنہ کا ذکر بخاری شیف میں ہے یہی حسن مسنہ ہیں جن کی زوجہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حسین بن علی بن عبی طالب سبحان اللہ یہ وہ ہیں اور بخاری میں ان کے بارے میں حدیث ہے کہ جب ان کا وصال ہوا تو ان کی زوجہ نے ان کی قبر پر ایک عرصے تک خیمہ لگایا تعذیب والتعذیب میں ان کا تفصیلی ذکر موجود ہے نسبتا وہیں لکھا ہے تعذیب والتعذیب علامہ بن عزیز کلانیم کی یہ ناموں کی کتاب ہے حدیث کے راویوں کی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ کے چچا کے بیٹے آپ کو ماں سے نکال کر لے گئے تھے کربلا سے اللہ نے سینا مام حسن کی مبارک نسل کو باقی رکھنا تھا